بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین اکرام ناظرین و سامعین اکرام پروگرام یاد الہی اور پروگرام میں جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں وظائف بتایا جاتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے تاکہ آپ ہماری پروگرام یاد الہی کے یہ بھی دیکھ سکیں وظائف جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اور اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیکھ سکیں جان سکیں ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی آپ کے تذکار پاک ہوں گے آپ اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام میں سے ہیں سعداتِ کرام میں سے ہیں تاکہ آپ کے القابات میں مختلف علیاء کرام نے آپ کو مختلف القابات سے نوازا سید الاولیاء بھی آپ کے القابات میں شامل ہے آپ سعداتِ کرام میں اور سعداتِ حسینی یعنی سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کی اولادِ امجاد میں سے ہیں پانچویں جگہ پر جا کر آپ کا سلسلہ نصب جو ہے پانچویں پشت میں سیدنا امامِ علی رضا علیہ السلام ان سے متصل ہوتا ہے ان سے مل جاتا ہے اولیاءِ کاملین میں بہت بڑا نام بہت بڑا مقام بہت بڑا مرتبہ آپ کا اور خصوصاً سلسلہ علیہ رفاعیہ اس کے آپ پیشوابی ہیں اور بانیوں میں بھی آپ شامل ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اولیاءِ کاملین کو بہت زیادہ عظمت شان رفاع سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مریم میں یوں اتشار فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں ایمانِ کامل بھی ان کو نصیب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعمالِ صالحہ بھی بجا لاتے ہیں فرمایا انقریب اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے دل میں تمام مخلوقات میں ان عظیم لوگوں کی محبت ڈال دے گا محبت پیدا فرما دے گا یہی وجہ ہے کہ آج ان ہستیوں کو گزرے ہوئے اس دنیا سے وصال کیے ہوئے نو سے دس صدیوں بھی ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی آج مسلمان ان کا نام بھی لیتے ہیں ان کے بارگاہ میں ان کے مزار مبارکہ پر حاضر بھی ہوتی ہیں اور مخلوق وہاں پر حاضر ہو کر وہاں سے فیض یاب بھی ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے اپنے اولیاء کاملین صالحین سے کہ چونکہ وہ ایمان کے بھی حامل ہوتے ہیں عمالِ صالحہ بھی بجا لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی کے طالب رہتے ہیں پوری زندگی ان کی اللہ ہی کی یاد میں بسر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر تمام مخلوقات میں خصوصاً انسانوں میں انسانوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت اس کو جلوہ گر فرما دیتا ہے ان ہستیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر ان کے جانے کے بعد بظاہر اس دنیا سے عالمِ برزخ میں منتقل ہونے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے فیوزات سے بہرہ ور بھی ہو رہی ہوتی ہے اولیاء کاملین صالحین یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں مجاہدہ کیا عبادات اور ریاضات کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں اور عبادات اور ریاضات کرتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے راستے کی اپنے طریقے کی اپنے راستے کی طرف ہم خود راہنمائی کرتے ہیں فرما دیتے ہیں یعنی اللہ کے جو بندے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت پہچان عبادت ریاضت میں ہما وقت مشغول رہتے ہیں مستغرق رہتے ہیں اللہ کی یاد میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنی یاد سے بھی نوازتا ہے اور پھر وہ مشاہدہ حق سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں اور پھر وذکر اسمہ ربی کا وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلَ کہ اس حکم مبارکہ پر یوں عمل کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا اس آیاء مبارکہ میں کہ تم اپنے رب کے نام کو پکارا کرو اپنا رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور ہر چیز سے علیدہ ہو کر وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلَ دنیا و مَا فیحہ سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو رہو اللہ ہی کی بارگاہ میں اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب بن جاؤ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسی ہستیوں کو اپنی بارگاہ کا مقرب بھی بنا دیتا ہے اور پھر ایسی ہستیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا ہے اور پھر فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُم اس کو اگر سامنے رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس وعدے کو مد نظر رکھیں کہ فرمایا اے میرے بندوں تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہارے چرچے بلند کر دوں گا ان ہستیوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ سوتے ہوئے ہر وقت کروٹوں کے بل بھی پہلوں کے بل بھی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں فرما دیا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو قیام میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلوں کے بل لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہر ہر حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف انہوں نے لو لگائی ہوتی ہے اور یہاں تک فرما دیا رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ کہ مرد وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتی غافل نہیں کرتی یعنی بظاہر وہ دنیاوی معاملات بھی اگر کر رہے ہیں ہوں وہ تجارت بھی کر رہے ہیں ہوں وہ بزنس بھی کر رہے ہیں وہ کربار بھی کر رہے ہیں ہوں اور خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں ہوں لیندین بھی کر رہے ہیں ہوں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ فیضان اولیاء صالحین تک بھی پہنچا جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ تَنَامُ عَيْنَا يَا وَلَا يَنَامُ قَلْبِي کہ اگرچہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا میرا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس امت کے اولیاء کاملین صالحین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عظمت یہ شان عطا فرمائی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں بھی کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں اور فرمایا جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو فرمایا وہ لوگوں میں مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے مل کر اجتماعی شکل میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے فرمایا میں پھر اس کے ذکر اور اس کا ذکر جو ہے اس سے بہتر مجلس یعنی مالا یا علا فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہوں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو جس طریقے سے یاد کرتا ہے حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جب بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب ایک بالشت چل کر جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں دس بالشت اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہری جسم سے پاک ہے جیسے انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا جسم اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا معاذ اللہ جسم نہیں ہے وہ جسم ظاہر سے پاک ہے لیکن مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ میری جانب متوجہ ہوتا ہے میں اس سے بڑھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اپنی رحمتوں کا اور اپنی انوارات کا اس پر نزول فرماتا ہوں تو یہ اولیاء سالحین جن میں حضرت شیخ سیدنا شیخ احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مہو رہا کرتے مشغول رہا کرتے حتی کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں وہ شخصیت ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کا سرابہ سر سے لے کر پاؤں تک سبی کا سبی قرآن و سنت کی تعلیم کا پیکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پیکر ہیں سیرت مبارکہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور ساتھ فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو سیدنا شیخ احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ رفاعی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی بلند مقامات سے نوازا سادات میں سے آپ ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے اللہ کے نیک بندوں میں سے مقرب بندوں میں سے اولیاء سالحین میں سے اولیاء اللہ میں سے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہوگا یہ ایمان کامل کے حامل یہ ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں بشارتیں کامیابی پانے والے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے بھی تبدیل نہیں ہوتے پھر اللہ کی محبت کا یہ عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت استغاثہ بھی پیش کرتے رہتے درود و سلام کے نظرانے بھی پیش کیا کرتے حتیٰ کہ فرمایا کرتے کہ ہم اپنی روحوں کو اور اپنے بارے میں کہتے کہ میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں یعنی روحانی دور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا ہوں حدیعہ درود و سلام بھی از کرتا ہوں استغاثہ بھی پیش کرتا ہوں محبت کے نظرانے بھی پیش کیا کرتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور پھر مدینہ طیبہ کی حاضری جب ہوئی تو وہاں پر بھی محبت کا مظاہرہ ہوا تو یہ اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی سلسلہ رفاعیہ کے پیشواؤں میں سے بانیوں میں سے شیخ سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علی آپ کے تذکار پاک جاری ہیں ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوان کیا ہے بابا نونہ صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم جی واعلیکم سلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھی ہے جی شکریہ آپ کا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوان کیا ہے اولغا محسین ڈوگر صاحب نے افتخار ڈوگر صاحب نے یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھ ہے اللہ تعالی آپ کو صحیحات و طمدرستی دے آمین جی شکریہ اور انہوں نے سوال پوچھا افتخار ڈوگر صاحب نے کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا گناہ ہے جی نہیں مچھلی کھانا گناہ نہیں ہے یہ قرآن مجید فرقہ نے حمید میں اصحاب السبت ان کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مچھلی کے شکار پر ہفتے والے دن پابندی لگائی تو وہ مختلف حیل بہانوں سے ہفتے والے دن بھی مچھلی شکار کرتے اس سے پہلے دنوں میں وہ پانی اکٹھا کرتے اور مختلف تدبیریں کر رہے ہوتے کوئی معاملہ نہیں ہے ہفتے والے دن یا کسی بھی دن مچھلی کھانا کہیں بھی یہ گناہ یا حرام نہیں ہے منع نہیں ہے مچھلی حلال چیزوں میں سے ہے جب چاہیں آپ کھا سکتے ہیں ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے مقدس صاحبہ نے یہ کہتی ہیں لکمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ اور کہتی ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا کوئی وظیفہ بتا دیں جی حافظہ قوی کرنے کے لیے اور سبق یاد ہو جائے اس کے لیے مختلف وظائفے میں ارز کر دیتا ہوں ایک تو ہر فرض نماز کے بعد دائیں ہاتھ جو ہے سر کے دائیں جانب راکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی یا قوی یا یعنی اے طاقت دینے والے اے دل و دماغ کو قوی فرمانے والے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس میں مبارک ہے اس کو کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھیں والا آخرت آقادہ میں درود پاک پڑھیں یہ معمول بنا لیں اس کے علاوہ ربی زدنی علم آئیس کو دعا کے طور پر پڑھتے رہیں کہ اے میرے رب میرا علم اضافہ فرما دے اور ایک اور وظیفہ ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ سورہ طاہہ سولم پارے میں سورہ طاہہ کے دوسرا رکوع شروع ہو رہے ہیں چار آیات بیینات ان کو کم از کم اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھئے پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیجئے ویسے بھی دم کر سکتے ہیں اور اول آخر تاقہ داد میں درود پاک پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی حفظہ بھی قوی فرما دے گا اور آپ کو سبق بھی یاد رہے گا اور عام ایک جو خوراک کے طور پر وہ بادام جو ہیں خاص طور پر پڑھنے والے بچوں کے لیے شام کو دودھ میں یا پانی میں بھگو کر رکھ لیں صبح کے وقت اس کے اوپر سے وہ چھلکا جو وہ اتار کر وہ کھالے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حفظہ قوی فرما دے گا ناظرین سامینین کے علاوہ ہمیں جو ان کیا صد اللہ صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھئی جی وعلیکم السلام کہتے ہیں کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ پروگرام کو پسند کیا کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے گواہ کسے بنانا چاہیے پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا بھائی بھی گواہ بن سکتے ہیں جی بالکل بھائی جو ہیں گواہ بن سکتے ہیں بلکہ جتنے زیادہ قریبی رشتہ دار ان میں سے کوئی گواہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عبدالعزیز صاحب نے میں جوئن کیا زمل فاطمہ کا مانا پوچھا زمل کا مانا ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ لے یعنی عبایہ چادر وغیرہ بڑی جو ہو جس سے سارا جسم ڈھانپ لیا جائے اور فاطمہ کا مانا ہے آگ سے دور تو اچھا نام ہے اور انہوں نے پوچھا کہ سید شیخ احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مبارکہ کہاں جی عراق میں ام عبایدہ یہ ایک قصبہ ہے ایک جگہ ہے جنوبی عراق میں وہاں پہ ان کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے ناظرین و سامین آپ اپنے سوالات کے جوابات اور وزائف ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس کے لئے آپ سبسکرائب کیجئے یادِ الٰہی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس بھی کیجئے جی ناظرین و سامعین حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین صالحین میں سے سعدات عزام میں سے ایک عظیم ہستی اور آپ کا جو ولادت کا سال ہے پانچ سو بارہ ہجری لیکن آپ کی ولادت سے پہلے خاص طور پر دو بزرگان دین نے دو اولیاء کاملین نے آپ کے بارے میں بشارت دی ایک محمد وفال وفا محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا جو کسبہ ہے حسن کسبے کا نام حسن ہے جہاں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اس کے قریبی علاقہ ہے ام عبیدہ تو یہ ام عبیدہ کے قریب سے گزرے آپ کی ولادت با سعادت سے کافی عرصہ پہلے ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی ہیں تو آپ نے یوں کہا السلام علیکہ یا احمد تو مریدین نے پوچھا کہ یا سیدی یا حضرت یہاں پر تو کوئی بھی ہمارے درمیان یہ اردگیت کوئی بھی احمد نہیں ہے آپ نے کس کو سلام کیا احمد کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بندہ ایک ولی ایسے بھی پیدا ہوں گے جن کا نام احمد رفاعی ہوگا وہ اور پوری دنیا اور خاص اور پر آپ نے فرمایا کہ جو زاہد ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کی بہت تعظیم بھی کریں گے تو یوں یہ پہلی بشارت آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے اللہ کے ایک ولی نے دی دوسری بشارت اور خوشخبری یوں کہ ان کے مامو جو خود اللہ کے ولی ہیں شیخ منصور وطاحی رحمت اللہ تعالی ان کو خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کی بہن کے گھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام احمد ہوگا یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب میں آ کر بشارت دی اور ان کے مامو حضرت منصور رحمت اللہ تعالی انہوں نے پھر یہ خوشخبری سبھی لوگوں کو بتائی اور ادھر دوسری طرف اللہ کے دوسرے ولی انہوں نے بھی ان کی ولادت سے کئی سال پہلے کافی عرصہ پہلے ان کی بشارت ان کی ولادت کی خوشخبری دے دی تو یہ علیہ اکرام ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے ولی بھی ان کی ولادت کی ان کی عظمت کی بشارتیں بھی دیتے ہیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں ان کی ولادت با سعادت ام عبیدہ کے قریب ایک قصبہ حسن میں پانچ سو بارہ ہجری میں ہوئی اور ان کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے ولی اور ان کی عمر جب سات سال ہوئی اس موقع پر انہوں نے قرآن مجیر فرقہ نے حمید حفظ کیا لیکن اس دوران ان کے والد گرامی بغداد شریف یہاں آئے ہوئے تھے یہیں ان کا وصال ہوا اور آج بھی بغداد میں ان کے والد گرامی کا مزار مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے تو یوں والد گرامی کے وصال کے بعد یہ اپنے مامو حضرت شیخ منصور رحمت اللہ علیہ ان کی کفالت میں چلے گئے اور انہوں نے ان کی ظاہر علم کے لئے ان کے ظاہر علم کے لئے ان کو حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس بھیجا جو خود بھی بہت بڑے عالم مفسر محدث تھے انہوں نے ان کو قرآن مجیفر قانِ حمید کی تعلیم دی مفسر بنے تفسیر کا علم سیح کا محدث بنے حدیث مبارکہ کا علم سیح کا فقیح بنے اور فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم بنے اور یوں بیس سال کی عمر میں قرآن و حدیث فقہ تمام دینی علوم سے بہرہ ور ہوئے اور پھر اپنے مامو حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی ان سے باطنی علوم سیکھتے رہے حتیٰ کہ اٹھائیس سال کی جب عمر ان کی تھی حضرت شیخ احمد کبیر رحمت اللہ تعالی کی تو اس موقع پر جب ان کے مامو ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخی فرمایا ان کو خرقہ خلافت جو ہے وہ بھی ان کو دیا اس موقع پر خاص اور پر ایک واقعہ جسے موریخین نے اور تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ان کے مامو حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی اور ان کی ممانی جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے خاص اور پر ان کے ممانی جو ہیں وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے یعنی حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی کہ جو بیٹے ہیں انہیں خلافت ملے انہیں سجادگی جو ہے انہیں دی جائے تو وصال پر وصال سے پہلے حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا حضرت شیخ سیدہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی کو اپنے بھانجے کو بھی بلایا دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور خجور کی کوئی ٹہنی پتے شاخیں لے آؤ تو دونوں گئے جو حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی کے بیٹے وہ ٹہنی وہ شاخیں خجور کی لے آئے اور یہ خالی ہاتھ واپس آگے حضرت شیخ کبیر رحمت اللہ تعالی اس موقع پر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں انہوں نے ارز کیا کہ اے شیخ اے حضرت میں نے جس بھی ٹہنی کو دیکھا جس بھی شاخ کو دیکھا خجور کے جس بھی پتے کے دیکھا وہ ہرہ بھرا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا تسبیحات کر رہا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ چونکہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے میں اس کو نہ کاٹوں نہ توڑوں تو اس موقع پر پھر آپ نے اپنی خلافت اور سجادگی سے اپنے بھانجے یعنی شیخ سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی کو نوازا اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ دیکھا میں اس لیے میں نے ان کو نوازا کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی عظمت اور رفت سے نوازا ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو اللہ نے فرمایا دمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کر دیا احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو سبز جتنے بھی درخت ہیں پودے ہیں پتے ہیں ٹہنیاں ہیں یہ سبھی سبز چیزیں ہری بھری چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو بہرحال پھر انہوں نے لوگوں تک دین اسلام کی تعالیمات یوں پہنچائیں کہ صبح شام قرآن و سنت کے درس بھی دیا کرتے لوگوں کو پڑھاتے بھی ظاہری علوم سے بھی منور کرتے باطنی علوم سے بھی منور کرتے تذکیہ نفس بھی فرماتے حتیٰ کہ ان کی آجزی اور ان کی ساری کا عالم دیکھئے اور خصوصاً آج کے مشایخ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہیں یا سیدی یا ہمارے سردار آپ میں ایک عیب ہے آپ نے پوچھا میرے بھائی بتاؤ وہ کیا ہے فرمانے لگے آپ میں یہ عیب ہے کہ آپ ہم جیسے برے لوگوں کو بھی اپنی صحبت سے نوازتے ہیں اپنے پاس ان کو رکھتے ہیں تو اس موقع پر یہ کہنے کے بعد سارے مرید جو ہیں وہ بھی رونے لگ پڑے آپ بھی رونے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا آجزی اور ان کے ساری کے طور پر کہ میرے بھائیو میں بھی میں تم سے بھی کم تر ہوں اور میں تمہارا خادم ہوں کیا آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شیخ کوئی پیر وہ اپنے مریدین سے اس طرح آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کر رہے ہوں ہاں اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ رہا ہے اکثر اولیاء کرام اپنے مریدین سے فرمایا کرتے اور مرید کرتے وقت فرمایا کرتے کہ ہم اس لئے مرید کر رہے ہیں کہ شاید تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی میری بخشش فرما دے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اولیاء کاملین صالحین میں اس طرح آجزی انکساری ہوا کرتی تھی کہ اپنے مریدوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے بہرحال آپ کی کرامات آپ کے تذکار ان کے بارے میں حضرت امام شاعرانی رحمت اللہ تعالی نے اتبقات السوفیہ میں لکھا اسی طرح حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی نے تذکیرہ جامع کرامات اولیاء میں لکھا تمام اللہ کے ولیوں نے اکثر اللہ کے ولیوں نے مفسرین محدیسین نے آپ کے سیرد آپ کے کرتار آپ کی کرامات کو جمع کیا ہے خصوصاً آپ کی حیات میں زندگی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ وہ میں عز کرنا چاہوں گا پانچ سو پچپن ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پہلے حج کے لئے مکہ المکرمہ حاضر ہوئے حج کیا حج کے بعد مدینہ طیبہ کی جانب حاضری ہوئی اور یوں آپ حاضر ہوئے کہ آنکھیں نم ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جب پہلے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے یوں سلام ارز کیا سلام علیک یا جدی اے میرے جد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ پر سلام ہو تو روزہ اتھر سے آواز آئی وآلہ علیک السلام یا ولدی اے میرے بیٹے اے میری اولاد میں سے میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو تو اس سلام کو اور جواب کو وہاں پر موجود ہزاروں لوگوں نے سنا اس موقع پر آپ نے عربی میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم اور ترجمہ کچھ یوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا جو روزہ متہارہ کی فضاؤں کو چوم کرتی تھی آج میرا جسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو آپ اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ ہم اور اپنے بارے میں کہا کہ میں اس دست مبارکہ کو بوسہ دے سکوں چوم سکوں تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے رحمت فرماتے ہوئے اپنا دست مبارکہ اپنے روزہ یا تھر سے قبر مبارکہ سے باہر نکالا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ اس دست مبارکہ کو حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاع نے چوم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عن بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور شیخ عبدالرزاق بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس واقعہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا عالم اور ان کی محبت کہ کیسے درد بھرے لہجے میں محبت کے ساتھ حاجزی کے ساتھ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کیا پیش کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کرم فرمایا اور دست مبارکہ باہر نکالا اور انہوں نے اس کو چوما بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اللہ سبحانہ وطعالہ تمام مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جی وآلہ سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں کہ رات خواب میں دیکھا کہ میری چار پائی پر سانپ چڑھ گیا اس کی تعبیر اللہ سبحانہ وطعالہ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے بظاہر یہ دشمن کی نشانی تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وطعالہ سے رجوع بھی رکھیے اور خاص طور پر صدقہ اور خیرات کیجئے کہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا صدقہ اور خیرات ہے محمد یوسف صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا ہمیں اور کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا صویرہ صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں پروگرام یاد الہی بہت اچھا پروگرام ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پٹھوں کا مسئلہ ہے مسئلز کا مسئلہ اور کہتے ہیں کہ میرے شوہر کی ٹانگ میں درد ہے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ کے لئے بھی آپ کے شوہر کے لئے بھی جسم کے جس بھی حصے میں درد ہو وہاں پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ ہر قسم کا جو درد ہے جسم میں ہو مسلز میں ہو وہ دور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دعا یہ ہے اس کو سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی شفاعت فرمائے گا ناظرین و سامین ان کے لابے جوائن کیا جمیل احمد صاحب نے خالد گلزار پوری صاحب نے حاج احسان صاحب نے بیٹے کا نام پوچھا جی اللہ سبحانہ تعالی کی نسبت سے رکھا جا سکتا عبد الرحمن عبداللہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صحابہ اکرام کے نام میں کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی نبی رحمہ صلی اللہ علی سوالات کے جوابات اور وزائف یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا ہے یاد الہی یاد ای سپیس ای سپیس آئی ای 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 یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے ناظرین سامعین پروگرام کا وقتمو اچھاتا ہے موسیقی